اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو می چینل میں امید کرتا ہوں سب لفت تھاک ہوں گے گولڈ کے سپیر میں جو ہے ہم یہاں پر لائیو ٹیکنکل انیلسز کرنے والے ہیں کہ ڈیلی بیسیس کی اوپر ہمارے پاس کس طریقے سے جو ہے ہم یہاں پر لائیو انیلسز کر کر ایک اچھی پروفیٹابل ٹریڈ حصل کر سکے تو منتھلی کینڈل بھی جو ہے ہمارے پاس یہاں پر کلوزنگ دے چکی ہوئی ہے اور منتھلی کینڈل ہمارے پاس جو ہے آج کا جو ہے وہ پہلا دن ہے تو ہمارے پاس ابھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ مارکٹ کس طرف کی طرف موف کر رہی ہے لیکن ابھی ہم لائیو انیلسز کریں گے آپ کے سامنے تو دیکھیں گے مارکٹ میں جو ہے میں کس طرف جو ہے وہ زیادہ موف دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ریکویس صرف اتنی سی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پانی لائک و سسکر لازمی کیجئے گا مزید ویڈیو میں آپ کو اس طرح کی انفرمیشن ہم دیتے رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر دیکھیں منتھلی کینڈل میں تو منتھلی کینڈل میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹی کلوزنگ جو ہوئی ہے وہ ہو جکی ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پر ایک جو ہے میں نے آپ کو ایک لیول بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ والا ایریا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ریزسٹنس ہے پروپر جہاں سے مارکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کلوزنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوزنگ سٹیل جو ہے وہ یہاں پر اس رینج کے درمیان میں ہوئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ کی یہ والی کینڈل جو ہے وہ رالڈ ڈاؤن سیڈ کے طرف موف کر سکتی ہے کیونکہ رینج ابھی بھی مارکٹ میں اس ٹائم ان ہے اگر تو یہاں پر کوئی situation ایسی آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارکٹ میں جو ہے وہ یہاں پر اپسائیڈ کے طرف موف آ جائے لیکن اس کی کچھ conditions ہے وہ میں جاؤ کے آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن ابھی فیلحال جو ہے آپ اس کو جو ہے مزید بولش کی طرف نہ دیکھیں جب تک مارکٹ جو ہے وہ اس والی لیول کو بریک آؤٹ نہیں دے رہتی کلیر ہے ہمیں کلوزنگ جو ہے وہ ہماری اس والی رینج کے باہر جائیے تب ہی ہم یہاں پر اس کو مزید بولش سائٹ کی طرف دے سکیں گے لیکن اگر ہم یہاں پر ویکلی ٹائم فریم میں چلے جاتے ہیں تو ویکلی ٹائم فریم میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یہ والی کینڈل جو ہے یہ اوورال نیچے کی طرف آ سکتی ہے مزید کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ویک نہیں تھی تو ہم یہ اسپیکٹیشن کر رہے تھے کہ مارکٹ جو ہے وہ اس ڈاؤنسیڈ کی طرف جاتے ہیں اور سیکنڈ کنفرمیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ہے منتھلی کی جو ہے وہ کلوزنگ ہوتی ہے اور جب بھی کوئی بھی اور جب بھی نیو کینڈل کوئی اوپن ہوتی ہے for example منتھلی ویکلی پانچ منٹ چار منٹ کوئی بھی آپ کی کینڈل اوپن ہوتی ہے تو جس طرف اس نے موک کرنا ہوتا ہے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپوسٹ موک کرتی ہے for example یہاں پر ہی آپ ایکزیمپل لے لیں اب یہ والی کینڈل جو ہے یہ لیکن میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ مارکٹ کی یہ والی کینڈل جو ہے وہ کم سے کم اس والے لیول کے آس پاس 1950-1960 کے لاز تک جو ہے مارکٹ آ سکتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے فردر اوپر کی طرزہ سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ مارکٹ کی یہ والی کلوزنگ جو ہے وہ اس طرح اس طرح اس طریقے سے جو ہے وہ نیچے کی طرف ہی دے دے کلیر ہے اور یہاں پر جو ہے ہمیں تھوڑی سے ایک چھوڑے سی ویک بنے اس کے بعد جو ہے یہاں سے نیو کینڈل جو اوپن ہوگی وہ اس طریقے سے اس والے کینڈل کو آس پاس کر کے تقریبا یہاں سے اس طرح جو ہے وہ بولی سائل کی طرف کلوز ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایکسپیکٹیشن ہے ویکلی کینڈل کے اندر لیکن ریمیمبر منتھلی کینڈل ویکلی کینڈل ہمیں جو ہے وہ ڈائریکشن دیتے ہیں لیکن شورٹ ٹرم ٹائم فریم میں جو ہے ہم نے یہاں پر سکیلپنگ ابھی ڈھوڑنی ہے فیلال تو سکیلپنگ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں فر اگزامپل اب یہاں پر جو ہے یہ ہماری کلوزنگ ہے یعنی کہ یہ منتھلی جو ہے ہمارے پاس ریزسٹنس ہے جہاں پر کلوزنگ جو ہے ویکلی کی ہوئی ہے وہ یہاں پر ڈائلی کی ٹائم فریم میں یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے جو ہے وہ یہاں پر ایک سمپل ہائی لو بنایا فر اگزامپل یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہائی ہے یہ لو ہے یہ ہائی ہے یہ لو ہے اب مارکٹ یہاں کہیں سے بھی اوٹ سکتی ہے اب یہاں سے اوپر کی طرف جا سکتی ہے لیکن میں یہاں پر مزید ویٹ کروں گا اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ منتھلی کینڈل ہے منتھلی کینڈل کا پہلا دن ہے اور ایسا مشکل ہے کہ پہلے دن ہی مارکٹ جو ہے وہ زیادہ بولش کی طرف چلے ہاں ہو سکتا ہے اگر کسی کوئی کنڈیشن نہ ہو فر اگزامپل کوئی وار کا سین نہ ہو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو ورنہ جو ہے مارکٹ جو ہے وہ ڈروپ کر سکتی ہے مزید وہ ہو سکتا ہے وہ مارکٹ جو ہے اس والے لیول تک بھی آ جائے کلیر ہے تو یہ ہمارے پاس ٹیکنکر انیسز بتاتے ہیں لیکن میں آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ جو ہے ڈیلی کینڈل ہمارے پاس یہ والی کینڈل تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی کینڈل جو ہے یہ کلوزنگ ہوئی ہے اس نے بیریش کی طرف کلوزنگ دی ہے اس کے بعد جو نیچ کلوزنگ ہوئی ہے اس نے جو ہے وہ تھوڑی سے نیچے کی طرف آ کے اوپر کی طرف جا کے اس والی ایریا کو ری ٹیسٹ کیا جس کو ہم کہتے ہیں ڈبل ٹوپ ڈبل ٹوپ جو ہے یہ آپ کو فور آور کینڈل میں نظر آئے گا میں دیکھاؤں گا بھی لیکن اگر آپ دیکھیں ٹیٹنکلی تو یہاں پر اس نے پورے ایریا کو جو ہے وہ ری ٹیسٹ کیا ہے اس کے بعد کلوزنگ جو ہے وہ نیچے کی طرف دی ہے تو ہم میں اسپیکٹیشن یہ کرتا ہوں کہ یہ والی کینڈل بھی جو ہے یہ ہمیں اس طرح کیسے بک بنا کے ہمارے کلوزنگ جو ہے وہ تقریبا اس والی لیول کے آس پاس دے تو ہو سکتا ہے کہ آج مارکیٹ مزید بیریش کی طرف جا سکتی ہے کلیر ہے تو یہ ہمارے ایکسپیکٹیشن ہے اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس والی لیول سے جو ہے وہ اوٹ سکتی ہے تقریبا نائنٹین سیونٹی سے لے نائنٹین سیونٹی فائیو کی لیول تک جو ہے وہ اوٹ سکتی ہے اور مارکیٹ وہاں سے جو ہے اس نے اوپر کی طرف بولیش مومینٹم پکڑا تھا اس کی جو ہے میں آپ کو لائیو اگزیمپل دیتا ہوں یہاں پر فور آور میں چلے جاتے ہیں فور آور ٹائم فریم میں چلے جاتے ہیں فور آور ٹائم فریم میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈبل ٹوپ بن چکا ہوا اس والی اریا کے آس پاس اور یہ میں نے جو ہے بہت ساری جگہ پر دیکھا اس کو اس طرح کے کنیشن بناتے ہوئے گولڈ کے پیر کو اور باقی پیر کرنس میں بھی ایسا موم ہو جاتا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس ٹیم ڈبل ٹوپ ہے اس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ والی ایک ریزسٹنس تھی تقریبا نائنٹی نائنٹی ون یہ آٹومیٹکلی ہم نے منتلی کے لئے لگائی ہوئی تھی وہ ہمارے پاس ہمارے پاس ریزسٹنس ہے اور میں نے بتایا تھا کہ آپ اس والی لیول کے نیچے سیل کریں گے اور اس والی لیول کے اوپر بائی کریں گے اب یہاں سے مارکیر تو اوپر گئی ہے اب آپ سوچ لیوں گے کہ یہاں سے کس طریقے سے ہم بائی کر سکتے تھے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلوزنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ والا لیول تھا دو ہزار دو کا لیول تو یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ اگر تو کلوزنگ ہمیں اوپر کے طرف دیتی ہے then ہی جو ہے ہم آپ پر اوپرسنٹی فائنڈ کریں گے بائی سائٹ کی otherwise نو کا نہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کینڈل نے جو ہے وہ یہ وک تو بنائی ہے لیکن کلوزنگ جو ہے وہ اس والے لیول کے اندر ہی دے دی ہے جس طریقے سے اب آپ نے منتلی کا بتایا کہ کلوزنگ جو ہے وہ اندر کے طرف دے دی ہے تو ہو سکتا ہے میں اسپیکٹیشن یہ کرتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے منتلی کینڈل میں یہ والا موو دے ہمیں کلیر ہے اوپر کے طرف جا کے جہاں پر وہ ٹریپل ٹوپ بنا ہوا تھا اسی طریقے سے مارکیٹ جو ہے وہ وہاں پر چوتھا ٹوپ بنا بھی مارکیٹ ریورس ہو سکتی ہے لیکن اس کے چانس جو ہیں وہ ابھی فیلحال مجھے تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ موو جو ہے آپ کو نیکسٹ یئر میں ملے یا نہیں اگلے سال میں دوہزار چوبیس میں مل سکتا ہے آپ کو یہ موو لیکن میں نے آپ کو جو کنیشن بتائی ہے اس طریقے سے مارکیٹ جو ہے وہ موو کر سکتی ہے اس طریقے سے یہاں پر جو ہے مارکیٹ ڈاؤن سیڈ کی طرف ہزار ہے یہ دیکھیں یہ کلوزنگ ہوتی ہے یہ والچیز یہ آپ کی کلوزنگ ہے باہر کی طرف کلوزنگ ہے اس کے بعد یہاں پر اس کی ری ٹیسٹ کے پر مارکیٹ آئی ہے اور یہاں سے آپ کی بھی بھرین저 série تو آپ کی مارکیٹ roles ڈاؤن سڈ کی طرف جا چکی ہوئی ہے یہاں سے یہاں سے ایک اچھی اپورچنیٹی آپوں کو دیکھنے کو ملی ہے اوپر سے کنفرمیشن یہ بھی تھی کہ یہ الاس لہنکی ریا تھا یعنی کہ imbalance scandal تھی مارکٹ نے اس کو ریٹیسٹ کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی opportunity ہوتے ہیں لیکن یہ move جو ہے وہ رات کو آیا تھا خیر اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ اس والے level سے آس پاس جو ہے وہ کہیں سے بھی buy side کے طرف move کر سکتی ہے اور ویسا ہی ہوا مارکٹ نے جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر کچھ confirmation میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں جو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اب اور یہاں سے مارکٹ نے جو ہے وہ اس کو پکڑا اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ یہاں سے راؤنڈ آباؤڈ تقریبا میرے خیال سے پچاس ساٹھ پیپ موو دے چکی ہوگی یہ دیکھیں یہ سکسٹی پیپ مارکٹ یہاں سے موو دے چکی ہے اس والے level تک کلیر ہے تو اس کے بعد مارکٹ نے جو ہے وہ یہاں پر تھوڑی سی range کی ہے then جو ہے مارکٹ یہاں سے جو ہے وہ drop ہونا شروع ہو چکی ہے اب یہاں پر بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں جب بھی آپ کے بس اس طرح ہی condition ہو جب بھی کیونکہ level کوئی بھی ہو جب بھی اس طرح کوئی order block area یا کوئی بھی supply and demand area ہوتا ہے وہ پک ایک دفع ہی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ اس نے reaction دینا ہوتا ہے اس کے بعد اگر مارکٹ دوبارہ اسی level سے دوبارہ آئے تو وہاں سے جو ہے آپ وہ same buy کی opportunity SL کی opportunity نہ دیکھیں یہ ہمیشہ جو ہے وہ fake out ہوتا ہے اب یہ ہی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا تو یہ دیکھیں یہ والا area وہ ایک دفعہ پک ہو چکا ہوا ہے اس نے reaction دے دیا ہوا ہے اپنا جس جن جن لوگوں نے یہاں پہ جن کے pending orders لگے ہوئے تو یہ مارکٹ نے جو ہے وہ ان کو ان کا orders pick کی ہیں ان کو profit دیا یا loss دیا whatever تو کیا ہوا ہے مارکٹ جو ہے وہ دوبارہ اسی level کے اوپر واپس آئے تو میں آپ کو ریکومنڈی ہمیشہ یہ کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ اسی level کے اوپر دوبارہ buy side کی طرف entry دیکھنی ہے کیونکہ یہ جو ہے پھر آپ کے لئے کپی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور مارکٹ جو ہمیشہ ڈانسائی طرف پھر move کرتی ہے اپسائی ڈانسائی ڈیپینڈز کنڈیشن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سمپلی یہ لو ہے یہ ہائی ہے یہ لو ہے اس کام جو ہے اگر آپ تھوڑے ہائی ٹائم فریمے کے جائیں گے تو یہ جو ہے ایک ریلی بیس ریلی بن جائے گی کلیر ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم مارکٹ میں چلتے ہیں اب یہی چیز جو ہے اب یہاں پر دیکھیں فور اگزامپل یہ والا ایریا جو ہے جو میں نے صوبہ کی طرف ابھی جو ہے وہ ٹریڈز لی ہیں میری جو انٹری جو ہی ہے وہ اس والے لیول کے آس پاس ہوئی ہے اور جو ہے میں نے یہاں سے تقریبا جو ہے وہ تیس پر مارکٹ میں صوبہ صوبہ لیں اور مارکٹ سے جو ہے ہم آؤٹ ہو چکا ہوا ہے اسی طریقے سے جو ہے میری کنڈیشن ہوتی ہیں مارکٹ میں چلنے کی اب یہ والا ہے لیول جو ہے وہ ہمارا پک ہو چکا اب یہ والا لیول ہمارے لیے جو ہے فار آگ ہے بالکل اب یہ ہمارے پاس جو ہے اتنا زیادہ وہ نہیں کرے گا ہاں ہو سکتا ہے مارکٹ اس میں لیول کو ڈیٹسٹ کرے فور آور کینڈل اور مزید ڈروپ ہو سکتا ہے کہ مارکٹ یہ ہی سے جو ہے وہ ریورس ہو جائے یہ ڈیپینڈ کرے گا لیکن ابھی جو کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں مارکٹ جو ہے وہ مزید ڈروپ کی طرف یعنی کہ مزید جو ہے وہ نیچے ڈروپ کر سکتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کو جو ہے کلوزنگ میٹر کرتی ہے وہ ہی چیز مارکٹ ہوئی ہے اب آپ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ اس طریقے سے مارکٹ دوبارہ موگ کریں یہ اس طریقے سے نیچے کی طرف آئی ہے ٹرینڈ لینڈ کو بریک آؤٹ دیا ہے اس کے بعد مارکٹ اس طریقے سے اس کو ٹچ کر سکتی ہے یہ والے لیول کو کلیر جو کہ 1990 کا ہے اس کے بعد مارکٹ مزید جو ہے وہ ڈروپ کر سکتی ہے آج کے دن میں تو یہ ہمارے پاس ایکسپیکٹیشن ہے لیکن ابھی مزید اس کو جو ہے وہ ہم کنفرمیشن کے ساتھ چلتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے ہمیں کس طریقے سے مزید موگ دے سکتی ہے تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ون آور ٹائم فلیم میں تو ہمارے پاس جو ہے وہ نیکس ٹریسٹنس جو ہے وہ یعنی کہ نیکس پورٹ جو ہے وہ تقریبا اس والے لیول کے آس پاس ہے تو مارکٹ جو ہے یہاں تک مزید گے سکتی ہے which is down about 1962 یا 1960 کا لیول جو ہے ماہ تک مارکٹ جو ہے وہ مزید down ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہے مارکٹ یہاں سے اوپر کی طرف بھی move کر سکتی ہے clear ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ daily کی candle میں بتاتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ مارکٹ جو ہے مزید اس کو جو ہے وہ closing نیچے کی طرف دے 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 تو یہ depend کرے گا ابھی جو ہے فیلحال جو condition آپ کے سامنے میں بتاؤں condition یہ ہے کہ ابھی جو ہے ابھی آپ کی جو ہے بالکل بھی trade لینے کا جو ہے وہ اس ٹائم موکہ نہیں ہے آج کے دن میں ہاں اگر آپ نے trade لینے ہیں تو آپ اس والے level کے آس پاس لے سکتے ہیں تو جس کو ہم جو کہیں گے کہ یہ والی جو ہے ہمارے ایک پوری جو ہے وہ resistance ایک سوری range area ہے تو یہاں سے جو ہے آپ اس کو buy کریں گے اور اس کے بعد جو ہے target جو پر دیکھیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ daily کے level بتاتے ہیں تو یہاں تک جو ہے آپ کو easily market دے جائے گی تقریبا یہاں سے 30 کے dollar آپ کو جو ہے وہ یہاں سے market easily یہاں پر دے جائے گی تو یہ ہمارے پاس آج کی expectation ہے اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا monthly میں مزید چلے جاتے ہیں تو مزید market میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والا level جو ہے یہاں تک جو ہم نے mark کیا تو market جو ہے وہ اس والے level تک آ سکتی ہے clear ہے تو اس والے level پر آ کے market جو ہے وہ اوپر کی طرف move کر سکتی ہے تو میں expectation یہ کروں گا کہ اگر آپ نے buy side کی طرف دیکھنی ہے تو آپ پہلی چیز یہاں پر دیکھیں جو ہمارے پاس resistance ہے fresh sport ہے sorry fresh وہ وہاں پر جو آپ تقریباً بھی ہے 10-20 dollar کا ویسل دیں یہاں سے آپ buy side کی طرف دیکھیں اس کے بعد اگر آپ نے مزید دیکھنا ہے مزید confirmation کے ساتھ دیکھنا ہے تو آپ اس والے level کے اوپر جو ہے وہ buy side کی طرف دیکھیں which is round about 2012 کے level یہاں سے جو ہے آپ اوپر buy side کی طرف دیکھیں for long term کے لئے تب ہی جو ہے market اوپر کی طرف جا سکتی ہے کہ آپ ہم دیکھیں گے تو اس کے بعد market کیا کرے گی یہاں سے market open ہوئی ہے for example تو یہاں سے جو ہے وہ اس طریقے سے move ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ والی condition ہے clear ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھنے کو ملے گا ایک week بنے گی اس طریقے سے نیچے اس کے بعد market جو ہے وہ اوپر کی طرف جا سکے گی اس طریقے سے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ expectation آیا ہو سکتا ہے کہ market جو ہے اگر یہاں پیسے move نہیں دیتی تو ہمارے پاس یہ بھی condition آ سکتی ہے کہ market جو ہے وہ یہ والے پوری candle جو ہے وہ downside کی طرف ہی move دے دے اس طریقے سے closing بھی جو ہے ہمیں اس طریقے سے move دے دیتی جیسے کہ یہ والی candle نے ہمیں دی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ والی candle جو ہے اس طریقے سے بھی move دے سکتی ہے closing اس طریقے سے move دے کے اس کے بعد جو ہے اوپر کی طرف مزید جا سکتی ہے تو یہ depend کرے گا بھی condition کے اوپر تو یہ ہمارے پاس آج کے analysis آپ کے سامنے جو ہے میں نے بتا دیا ہے کہ یہ والے levels پر آپ جو ہے buy کر سکتے ہیں اس کے بعد مزید buy کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ 2009 کے اوپر سے جو ہے وہ buy کر سکتے ہیں ایزی آپ کے پاس سیٹم ملے گا اور سیکنڈ چیز جو ہے ہمارے پاس کے آج جو ہے ہمارے پاس FOMC ہے تو FOMC میں مزید میں یہ expect کرتا ہوں کہ مارکٹ جو ہے وہ یہاں سے totally spike بنا کر اوپر کی طرف جا سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے expectation ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے چیلر پر نیو ہیں تو کانٹ لائک کو سبسکر لازمی کیجئے گا تاکہ انوالی مزید ویڈیو میں آپ کو اس طرح کے انفرمیشن ہم دیتے رہے ہیں تو خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ